الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ وعلا آلہ وآصحابہ الذین عوفوا اہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہ وللکفار رحمہو بینہم صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً نبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم منزہن عن شریک فیما حاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلیب وسلم دائماً نبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ فاتمہ برہانہ وعظمہ شانہ کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المجسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی وآصحابہ و بارکہ و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہیدی معزز و محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا کردار میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو صحابہ کرام علیہ وردوان کے نقش قدم پہ چلنے کے توفیق آتا فرما حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ وردوان میں کئی حیثیتوں کے لحاظ سے ممتاز صحابی ہیں آپ کا تعلق انسار سے ہے اور آپ نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ شریف میں موجود تھے اور بیعت سانیہ کے اندر آپ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت ایمان کو حاصل کیا مدینہ شریف میں سب سے پہلے جن لوگوں نے بحج لکھنے کا کام شروع کیا تو وہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں اول قاتب وحج تھے بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں چار وہ شخصیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا تو وہ چاروں انسار سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو دوسرے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو اور تیسری حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہو اور چوتھے حضرت انس کہتے ہیں میرے چچا ہیں ابو زید جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا تو اس لحاظ سے بھی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہو کا قرآن مجید کے ساتھ ایک بڑا مضبوط تعلق ہے اور خدمتِ قرآن مجید کے لحاظ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی قرب کی وجہ سے جو کتابتِ بہج کے لحاظ سے آپ کو میسر تھا آپ کو اتنا منفرد مقام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے صحابہ کے عوضے بیان کیے تو یعنی ہزار ہا صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے چند کے آپ نے نام دیئے اس خطبہ کے اندر جن میں یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ ارحم سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ جتنیا ان کے دل میں میری امت کے بارے میں رحم ہے اتنا کسی اور کے دل میں نہیں ہے اشدہم فی عمر اللہ عمر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کے دین کے لحاظ سے باطل پرستوں کے مقابلے میں جتنی شدت ہے اتنی اور کسی میں نہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيُّ بْنُ قَعْبِ اور ان صحابہ میں یہ وصف بمتاز وصف ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فن کے جو سپیشلسٹ بنائے تو ان میں یہ فرمایا کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کرتے تھے مَنْ عَرَادَ الْقُرْآنَ فَلْيَعْتِ عُبَيَّ بْنَ قَعْبِ کہ جس نے قرآن پڑھنا ہو وہ حضرت عبی بن قعب کے پاس چلا جائے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ صرف قرآن مجید کے علم میں ہی اس انداز اور اس صلحیت کے مالک نہیں تھے بلکہ زہبی نے جو اپنی کتاب ان کی تذکرات الحفاظ ہے جن میں حدیث کی حفاظ کا ذکر کیا ہے تو ان میں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو ان صحابہ میں شمار کیا ہے جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور پھر آگے وہ امت تک پہنچائیں ان میں سے جو کثیر اس سما ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس طرح کے صحابہ کے ساتھ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو روایت حدیث کے لحاظ سے بھی ان کو بیان کیا گیا ان کی انفرادیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک ہے محض حدیث کا راوی ہونا ایک ہے محض قرآن کا قاری ہونا اس سے ایک اگلا مرتبہ ہے وہ ہے قرآن و حدیث میں اتنا علوم کے لحاظ سے مہر ہونا کہ بندہ اس سے فتوہ دے سکے استدلال کر سکے استمباد کر سکے تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ان کی یہ شان ہے کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اصحاب فتوہ میں ان کا شمار ہوتا تھا یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہر صحابی ویسے آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں مثلاً جن کو اس وقت اصحاب فتوہ میں سے شمار نہیں کیا جاتا تھا وہ بھی بعد والے کروڑوں مفتیوں سے باری ہیں مگر پھر ان میں سے صحابہ میں سے جن کو مفتی کہا جاتا تھا اس کی شان پھر مزید نرالی ہے ان میں سے ہر بندہ نبی علیہ السلام کی دربار میں پڑا ہوا اور ہر بندہ کروڑوں اماموں سے باری عیسیت رکھتا ہے ان عظیم لوگوں میں جن کو بطور خاص ان تالیس کے قریب جو تعداد تھی فتوہ والے صحابہ جو کہ قرآن و سنن سے فتوہ دیا کرتے تھے جن کا فتوہ مختلف زمانوں میں چلتا رہا اور جن کو مفتی تسلیم کیا گیا ان میں تین زمانے یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ کیونکہ آپ کے زمانے میں حضرت عبی بن قاب کا وصال ہو گیا تھا تو ان تینوں اہود کے اندر حضرت عبی بن قاب کو اصحابہ فتوہ میں بھی شمار کیا گیا ہے تو وہ راوی بھی ہے حدیث کے وہ قاری بھی ہے قرآن کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس قوت استمباد بھی ہے قوت اجتحاد بھی ہے قوت استدلال بھی ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مفہوم کو اور ایک حکم کو دیکھ کر دوسرا حکم اخذ کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھنے والے ہیں کہ ہزاروں سے آبا ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور ہزاروں سے آبا اپنے مشکل کے حل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں یہاں تک کہ سائب فکر منفرد امتی سمت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا ایک ہوتا ہے محدث جس کو اللہ کے طرف سے باخبر کیا جائے یعنی صاحبِ الہام ہر امت میں ایک بہت بڑا صاحبِ الہام ہوتا ہے این یکو فی امتی احد فینہو عمر اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے حالانکہ ہزاروں صاحبِ الہام ہے مگر سب سے بڑا الہام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا وہ صاحبِ الہام بھی کسیر مرتبہ فتوہ کے حصول کے لیے حضرت عبی بن کعب کے پاس پہنچے ہیں اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کی بھی رہنمائی کی ہے اس واسطے ایک علمی حیثیت کے لحاظ سے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا ہی منفرد ہے اور یہ اس وقت کے لوگوں کی شان ہے کہ وہ ہر جہد کے لحاظ سے کامل ہوتے تھے یعنی یہ نہیں ہے کوئی مفتی ہے تو ولی نہیں کوئی ولی ہے تو مفتی نہیں اگر مفتی ہے تو مجاہد نہیں مجاہد ہے تو مفتی نہیں ایسی صورتحال نہیں تھی یہی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ اگر میدانِ حرب و ضرب کی بات ہے تو بدر سے لے کر طائف تک جتنے غزوات ہوئے ہیں ہر غزوہ میں خود شریک ہوئے ہیں اہد میں زخمی بھی ہوئے ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نوازہ ہے اتنی ان کی تربیت کی ہے یہ بطور خاص صفحہ پر بیٹھ کر پڑھنے والے لوگوں میں سے ہیں اور یہ ایک اپنا اپنا حصہ اور اپنی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے یعنی یہ جو عزترز بن مالک کا قول ہے کہ چار نے قرآن نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمع کر لیا تھا اور وہ چاروں انصار ہیں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ہونا اور اپنے وسائل کا اچھی طرح مجسر آنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے بندے کے لیے کہ وہ اچھی طرح پڑ جائے اب مہاجرین گئے تھے مدینہ شریف میں ان کے لیے جا کے وہاں سیٹل ہونے کے بھی مراحل تھے مسائل تھے اور پھر جا کے اگلی صورتحال تھی وہ اس طرح تھا کہ انہوں نے باری بنائی ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک پڑوسی تھا فرماتے تھے ایک دن تُو جانا ہے تُو نے نبی علیہ السلام کے پاس سارا دن بیٹھنا ہے اور جو کچھ ہوا آ کے مجھے بتانا ہے اور دوسرے دن میں جاؤں گا تو یہ صورتحال کچھ مجبوریوں کے پیش نظر بھی اختیار کرنا پڑتی تھی مگر انصار کے اس لحاظ سے وارے نیارے تھے کہ وہ پہلے وہاں پر سیٹل تھے سب کچھ اپنا کاروبار وغیرہ جو کشتہ چل رہا تھا تو پھر ان کے لیے یہ وقت زیادہ مجھسر آ گیا کہ اگر چار ہیں سعابہ میں سے جنہوں نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا ہے تو وہ چاروں کے چاروں وہ ہیں جو کی انصار سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھی انصاری ہے حضرت عبی بن کاب کہ جن کو وقت زیادہ ملتا ہے یہاں تک کہ جب ایک آیت میں چونکہ کچھ قراتیں شاز ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں بھی بڑے شدت پسند تھے کہ قرآن مجید میں کوئی گھڑ بھڑ نہیں ہونے دینی یہاں تک آیت رجم جو تھی جو منسوخ ہو گئی تھی آیت رجم جس میں جو شادی شدہ بدکاری کرے اس کو سنگسار کیا جائے تو یہ حدیث کا حصہ بنایا گیا اس کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ قرآن مجید میں اضافے کرنے شروع کر دیں گے تو آیت رجم جو منسوخ ہے میں آشیے پر لکھوا دیتا مگر نہیں لکھوا ہوں گا اس واسطے کے قرآن مجید پر سوائے قرآن کے کچھ نہیں لکھا ہونا چاہیے اتنی احتیاط کرتے تھے تو ایک آیت کے چند الفاظ منسوخ تھے اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پڑھاتے وقت وہ پڑھا دیئے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وَهُوَ عَبُوْهُمْ یہ اگلا جو جملہ ہے وَهُوَ عَبُوْهُمْ یہ منسوخ تھا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کسی کو پڑھایا وہ شاگرد پڑھ رہا تھا حضرت عمر نے سنا تو پوچھا یہ کس نے تجھے پڑھایا ہے تو کہنے لگے یہ عبی بن قاب نے پڑھایا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عبی بن کعب نے اس کی حیثیت کو واضح کیا کہ میں نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا اور نہیں اب متدابل قرآن کے اندر اس کو رائج کروں گا مگر ایک شاز کے رات کے لحاظ سے میں نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ واقعی نبی علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا یہ حصہ اور پھر منسوخ ہوا شاز بن گیا تو اس موقع پر حضرت عبی بن کعب نے یہ جملہ بولا عمر میں اس وقت بیٹھ کے پڑھتا تھا صفحہ پر جب تم بقی کے بازار میں سودا خریدتے تھے تم سودا خریدنے میں مصروف ہوتے تھے میں پڑھنے میں مصروف ہوتا تھا تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے سامنے بولنے کی جسارت یہ وہ علم ان کو دے رہا تھا یوسفہ پر بیٹھ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس پڑھا تھا اور اس قول سے باقی یہ بات سامنے آگئی کہ ان کو بہت سا ٹائم مجسر آیا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کا اور بیٹھ کے پڑھنے کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں پھر اس وقت سے کہتے ہیں من اراد القرآن فلیعت عبی بن قاب کہ جس نے قرآن پڑھ نہ ہو وہ عبی بن قاب کے پاس جائے اس وقت سے کہ وہ بہترین قرآن پڑھانے والے ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفرادیت دی ہے اس انفرادیت میں سے یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام حضرت عبی بن قاب سے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ حفاظ قرآن دور کرتے ہیں یعنی پہلے ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے پھر دوسرا پڑھتا ہے پہلے سنتا ہے تو دور میں ایک خاص برکت ہے یعنی ویسے سنانے سے بندے کو وہ تقویت نہیں ملتی حفاظ میں جتنی دور میں ملتی ہے تو یہ اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اب اللہ کے نبی جن کے سینے پر قرآن اترا ہو وہ دور کریں تو پھر کس سے کریں ایک تو حضرت جبیریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آتے رہے اور رمضان سے پہلے نبی علیہ السلام سے دور کرتے رہے اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے جبیریل ہر سال میں ایک بار آتے تھے بسال کے سال میں خبر دے دی کہ جبیریل نے دو بار دور کر لیا ہے تو یہ خبر تھی دنیا سے رفت ہو جانے کی تو انسانوں میں صحابہ میں جو منفرد منتخاب ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام جن کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں کہ تم سنو میں سناتا ہوں وہ کون ذات ہے وہ حضرت عبی بن کعب کی ذات ہے چھوٹا مرتبہ نہیں ہے اور اس لیے حضرت عبی بن کعب بطور تحدیث نعمت کے دیگر سے آبا کو کیا بھی دیتے تھے فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جو تازہ تازہ قرآن سنتا ہوں تمہارے پاس قرآن بعد میں پہنچتا ہے میرے پاس پہلے پہنچتا ہے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے تازہ تازہ کلام سننے والا ہوں تو محبوب علیہ السلام نے جب ایک دن فرمایا سحاں میں موجود ہے عبی بن کعب مجھے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم پر قرآن پڑھوں میں پڑھوں تم سنو تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کے خوش بھی ہوئے متاجب بھی بڑے ہوئے کہ نبی علیہ السلام پڑھے اور میں سنو تو دو مختلف روایتیں ہیں اور درجلوں کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے اب اس میں ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا تھا جو معاذ اللہ بگڑنے کا پہلو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس بات پر اپنی بڑائی شروع کر دے میں وہ ہوں کہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں تو جس طرح ایک قاتب وحی جو ہے اس کا ارتداب کا سبب یہی بنا کہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام لکھوانا چاہتے تھے ابھی بولا نہیں تو میں نے خود ہی لکھ دیا تھا اور پھر وہی انہوں نے بولا تو اتنا علم تو میرا بھی ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ چیز برداشت نہ ہو سکی تو ایسی صورتحال بھی آ سکتی تھی مگر حضرت عبی بن کعب نے قیامت تاکہ لوگوں کو کمالِ عدب کا طریقہ دیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہ آمنتو اللہ پر میں ایمان لائیا وَعَلَى يَدَكَ أَسْلَمْتُ اور تمہارے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا وَمِنْكَ تَعْلَمْتُ اور یہ قرآن میں نے آپ سے پڑھا تو میں کون ہوتا ہوں آپ پڑھیں اور میں سنوں یہ اپنی طرف سے معجرت کے الفاظ پیش کیے مِنْكَ تَعْلَمْتُ میں نے آپ سے سیکھا ہے تو اب آپ سنائیں میں سنوں میں تو اپنے آپ کس کا قابل نہیں سمجھتا عَلَى يَدَكَ أَسْلَمْتُ تو تمہارے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا یعنی میرے پاس جو کچھ ہے تمہارا دیا ہوا ہے اور آج آپ فرماتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں تم سنو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے الفاظ ہی ہے اپنی معذر کس انداز میں پیش کی اور دوسری میں یہ ہے کہ جب یہ سنا بڑی خوشی ہوئی کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیمِ صبحوں تیری مہربانی کہ وہ انسار زادہ عبی بن قاب جس کے پاس محلے میں بھی کوئی قرآن کا کوئی کتاب کا لفظ پوچھنے نہ آتا ہو آج اس کو یہ شان ملی ہے کہ تمام رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں تم سنو اور قرآن پڑھتا ہوں حضرت عبی بن قاب کو تاجب بڑھا تھا تو محبوب علیہ السلام نے فرما ان اللہ آمارہ نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ نہیں یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اللہ نے حکم دیا تو اس سے پتا چلا کہ کیسے غلاموں کو امام بنایا گیا کیسے کھنڈر ویران سینوں کو آباد کیا گیا اور کس انداز میں نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہے اپنے اصحاب کی اور انہیں کس حد تک لے گئے ہیں فرمایا میرا رب اب تجھے اتنا پسند کرتا ہے تمہاری قرات کو اتنا پسند کرتا ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ محبوب دور کرنا ہے تو تم عبی بن قاب سے دور کر لو اب حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید پوچھا حالانکہ شاکی تو کوئی گنجائش نہیں کہتے اللہ سمانی لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب نے میرا نام لے کے کہا ہے آپ کو یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقا کہا ہو ان کو یہ سنا دو یعنی بلا سے عبا کا ہو جائے عزت بھی مل جائے اور پھر سرکار پڑھ رہے ہیں اور پورا قرآن کو سن رہا ہو تو پیدا تو اس کا اپنا ہو جائے گا آ اللہ سمانی لکا محبوب مجھے یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مبم حکم دیا تھا کسی کو سنانے کا یا میرا نام لے کے کہا تھا کہ عبی کے سامنے قرآن پڑھو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ سمانی لکا اللہ نے نام لے کے کہا ہے قبی بن قاب کو سنا اب یہ حیثیت ہے ایک ذرے کی جو آفتاب بنا ایک کانٹا جو گلاب بنا سید عالم نور مجسم شفی موزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے نام لیا ہے نام لے کے کہا ہے اب ایک بندے کا جو پس منظر ہو اسلام لانے سے پیلے کا محلے میں بھی شاید کوئی نہ جانے اب عرش پر نام لیے جا رہے ہو کہ قرآن پڑنا ہے اور عبی بن قاب کے پاس پڑنا ہے یعنی ان کو سنانا ہے ان کو عزت دینے کے لیے ان کو برکت دینے کے لیے اس کا کوئی دوسرا مفہوم نہ سمجھے نبی علیہ السلام کا ان کے پاس قرآن سنانا یہ بھی ان کو عزت دینے کے لیے تھا کہ قیامت تک ان کو اکرا کہا جائے گا اب حضرت عبی بن قاب کی خوشی کا کوئی کنارہ نہیں ہے پھر سوال کیا قد ذکر تو اندہو کہ کیا میرا ذکر کیا گیا ہے اللہ کے ہاں اب یہ ہے نا کہ شاکت تو ان کو کوئی نہیں مگر اس کو کہتے ہیں کہ لذت کے لیے بات لمبی کرنا اس کی مثال یہ ہے نا کہ رب زلجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کی تھی تو مقصد تھا کہ قلیم کو بات سے ان پر روب بھی تاری نہ ہو جائے اور بات لمبی بھی کرنی ہے تو ان کو کسی طرح ان کو کسی مسروفیت میں مسروف کیا جائے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ موسیٰ وہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے پوچھتا کون ہے رب پوچھتا ہے اپنے قلیم سے تو جو سمندر کی گہرائیوں میں مسلی دیکھ رہا ہو تور میں آئے ہوئے قلیم کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیکھ رہا دیکھ رہا ہے دیکھنے کے باوجود پوچھ رہا ہے کہ بات ذرا لمبی کرنی ہے اور مانوس چیزوں کا ذکر پہلے ہو جائے گا تو قلیم کا حوصلہ ہو جائے گا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَحِيَا عَسَاج کہہ لگے یہ تو میرا عسا ہے اب رب علم کے باوجود پوچھ رہا ہے اور گفتگو اپنے دوست سے لمبی کرنی ہے تو یہاں پر یہ جانتے ہیں حضرت عبی بن قاب کہ یقیناً مجھے یہ عروج ملا اور نبی علیہ السلام کے صدقے رب نے میرا ذکر کیا میرا نام لیا مگر پھر بات لمبی کرنا چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں پھر تو پھر اللہ کہ ہاں میرا ذکر بھی کیا گیا ہوگا حالانکہ جس کا نام لیا گیا وہ ذکر تو ہوئی جاتا ہے یا ذکر کیے بغیر نام کیسے لیا جا سکتا ہے ذکر پہلے ہوتا ہے نام تب لیا جاتا ہے تو یہی ذکر ہوتا ہے پھر سوال کیا جو بظاہر تحصیل حاصل ہے لیکن مطلب کیا تھا کہ لمحہ بڑا عجیب تھا اور لذت اور دلکشی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بڑا منفرد تھا محبوب علیہ السلام سے پوچھا وقد ذکر تو اندہو میرا ذکر بھی اللہ کے ہاں کیا گیا تو محبوب علیہ السلام نے فرما ہاں تمہارا ذکر بھی کیا گیا اب اگلا جملہ فَزَرَا فَتْأَيْنَاهُ آنکھوں سے آنسو بے نکلے یعنی اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جب یہ آتا تو چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے اور میں بھی اللہ کے عرش پر میرا بھی ذکر ہو رہا ہے اور میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن سناو پھر میں تو آپ جیسا ہوں نہیں نہیں آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک مدتوں آوارہ جو حکمت کے سہراؤں میں تھی کبھی اپنی کوشش سے مجھے یہ مقام نہ مر سکتا محبوب تمہاری غلامی پہ قربان جاؤں جس نے یوں ذروں کو آفتا بنایا ہے ذرا فتح ایناہو آنکھوں آنکھوں سے آنسو نکلا تو مطلب کہا تکبر نے کیا آجزی کی شام کا پتا چل گیا تو اس پر آجزی کی اور یہی صورتحال ہے ہمیشہ علم کے لیے کہ علم کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک دو تین جانے شرائط جو ہے وہ یہی ہے اس بندے کے پاس علم آ سکتا ہے اور رہ سکتا ہے جو اپنے سے بڑے عالم کا حسد نہ کرے اور اپنے سے چھوٹے کی توہین نہ کرے استعزہ نہ کرے حکارت نہ کرے جس کے پاس کم علم ہے اس کو نظری حکارت سے نہ دیکھیں اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حسد نہ کرے اور پھر خود آجز بن کے رہے آجز بن کے رہے گا تو علم وہ برکت والا پر قرار رہے گا ورنہ یہ علم نار بھی ہے یہی غرور بھی ہے یہی تقبر بھی ہے یہی ہر فتنے کا سبب بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں رب زلجلال نے یہ بار بار کہا ہے کہ کہ علم آیا تو پھر فساد ہوا علم آیا تو فتنہ ہو گیا تو یہ وہ تقبر اور غرور والا علم تھا مگر یہاں صحابہ کرام علیہ مردوان یہ سبق دے رہے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی زبان سے شان سن لی زارہ فتنہ ہو آنکھوں سے آنسوں نکل آئے کہ میرے رب نے میرے محبوب کے صدقے مجھ پہ کتنا کرم فرمایا ہے اس واسطے صوفیاء کہتے ہیں نحد شاق پر میوہ سر برزمین کہ جو ٹینی میوے سے بری ہوئی ہو وہ سر زمین پہ رکھ لیتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اکرا کہا گیا ہے سید عالم نور مدسم شفیاء معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے صحابہ میں سے اللہ کی حکم کے مطابق چن لیا ہے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنتے ہیں اس فن میں تعلیم قرآن کے اندر تعلیم دین کے اندر رب زلجلال نے حضرت عبی بن قاب کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے پہلے بھی یعنی جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس وقت بھی حضرت عبی بن قاب کا مطالعہ تھا آسمانی کتابوں کا تورات کو جانتے تھے انجیل کو جانتے تھے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو باقی سب کچھ بھول گئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس میں پہنچے اور محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی صفحہ پر باقاعدہ بیسیت طالب علم کے وقت گزارا اور کتنی تربیت محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ وہ سوالات جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادیت سے ان سے پوچھے ان جواب صحیح دیئے تو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ پھیر کر مزید فیضان بھی عطا فرما دیا ایک دن پوچھا ایو آیتن آزمو فی القرآن قرآن میں سب سے بڑی آیت تم کس کو سمجھتے ہو یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں تیشدہ بات ہے کہ کلامِ الٰہی ہونے میں ساری آیات برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر کچھ آیات جو ہیں اسرار و رموز کے لحاظ سے اللہ کی صفات کی تجلیوں کے لحاظ سے ان کو دوسری آیات پر فضیلت حاصل ہے عظمت حاصل ہے اس لحاظ سے پوچھا عبی بتاؤ سب سے آزم آیت قرآن مجید میں تمہارے نزدیک کون سی ہے تو کہنے نے کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون جب یہ پڑا تو میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا یا ابا منظر والیہنکا اے ابو منظر یہ کنیت ہے حضرت عبی بن کاب کی ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو اللہ نے تمہیں برکت وارا علم اتاہ فرمایا ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا بھی کیا ہے زبا سے بھی عطا کیا نگاہ سے بھی عطا کیا اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا بھی عطا کیا اور یہ درجلوں سے آبا اپنے زبا سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جو کچھ ملتا ہے وہ ایک مستقل عطا ہے جسے کسی ترازو میں تولہ نہیں جا سکتا اگر حضرت ابو حریرہ کا حافظہ کمزور ہو اور نبی علیہ السلام سے درخواست کرے بخاری شریف میں ہے سرکار یو خالی چلو ان کی چادر پہ ڈالے اور فرما ہے سمیٹ کے سینے سے لگا لو ابو حرارہ کہیں اب بلانا چاہوں پھر بھی بلانا نہیں سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جا رہے ہو کاضی بن کر تو نبی علیہ السلام سے کہیں شابن بالکل میں نوجوان ہوں بڑا تو کہیں نہیں میں نے تو اب فیصلے کیسے کروں گا جہاں کے میں کسی مدرسہ کا فارغ تو نہیں ہوں تو لا عدری مل قضا میں نہیں جانتا اور اس کے بعد آخری تقریر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں یہ کہتے تھے مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک چھوٹے سے بیج سے بہت بڑا درخت بنا دیتی ہے اس ساتھ کی مجھے قسم ہے اس رب کی مجھے قسم ہے میں آج تک جب سے نبی علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا مجھے بڑے سے بڑے مشکل مسئلے میں بھی شک ہوئی نہیں جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے فوراں بیان کر دیتا ہوں قرآن و سنت سے بیان کرتا ہوں اس واسطے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری جہاں تاصل ہیں اور پھر جو ہر صحابی کا وصفہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی سے ابھی بھی دوسرے سے پیچھے نہیں ہے اور درجات میں یقیناً فرق موجود ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو محبوب علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا سوال تھا بیماریوں کے بارے میں بیماریاں ان کا فلسفہ کیا ہے تو بیماری کی دو حیثیات ہیں ایک ہے بیماری اللہ کے دشمن پر آئے ایک ہے بیماری اللہ کے دوست پر آئے اللہ کے دشمن پر بیماری آتی ہے عذاب کے لئے اور اللہ کے بندوں پر جو مومن ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں ان پر بیماری آتی ہے گناہوں کو جھاڑنے کے لئے تو یہ صورتحال ہاں اگر کوئی باغی ہے مومن اور شرکش ہو چکا ہے تو اس کو جھنجھوڑنے کے لئے بھی بیماری آ جاتی عمومی طور پر جو مومنین ہیں ان پر بیماری ان کو کچھ دینے کے لئے آتی ہے بدن کی زکاة نکلتی ہے نیکیوں کی خیرات بڑھ جاتی ہے تو محبوب علیہ السلام سے ایک مومن نے آکے پوچھا حضرت عبی بن کعب پاس بیٹے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرما کفارات بیماری کفارہ ہوتی ہے بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں بیماری سے گناہ جھڑ جاتے ہیں بندہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے گناہ سے اور ایک میں یہ بھی ہے اگر کسی بندے کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہو اور رب زلجلال نے جتنی اس کو نیکیاں دینی تھی وہ اتنی کرنی سکا تو اللہ اس سے پہلے کچھ وقت اس کو بیمار کر دیتا ہے تاکہ بیماری میں وہ اپنے درجات مکمل کر لے بیماری سے گناہ جھڑ جائیں گے اور یہ فیصلہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ اس بیماری سے پہلے جتنے نیک کام کرتا تھا سارے اس کے نام آمال میں لکھے جائیں گے اب جو بیماری کے وجہ سے نہیں کر سکے گا شدید بیمار ہو گیا ہے نیکیاں وہی رہیں گی گناہ جھڑ جائیں گے اس انداز سے کچھ لوگوں کا جو لکھا ہوا ہے اتنی نیکی میں وہ فوت ہوں گے اگر محب کا وقت آ جائے قریب اور وہ پہنچ نہ سکے ہو تو اللہ بیماری میں ممتلا کر کے بھی ان کو اس بڑے مقام تک پہنچا دیتا ہے تو جس وقت یہ محبوب علیہ السلام نے فرما کفارات یہ کفاریں اور یہاں یہ بات تجربے کی بھی ہے اور اس کو ذہن میں بھی رکھنا چاہئے ہر بندے کا نساب ان باتوں میں اپنا اپنا ہے جو بندہ بھوک برداست کر سکتا ہو وہ تو فقر کی دعا اللہ سے مانگ لے اور جس نے چار دن کے بعد شکوے کرنے ہو اسے نہیں مانگنی چاہئے اس کے لئے یہ ہے قاد الفقر این یکونا کفرا ہو سکتا ہے کہ فقر کفر ہو جائے یعنی وہ اتنی شکاہتیں کرے رب سے تو اس سے اچھا تھا کہ پہلے دعا ہی نہ مانگتا کہ اے اللہ مجھ سے میرا مال لے مجھے فقیر کر میں تیری رضا پر عزی رہنا چاہتا ہوں ایسی بیماری کا بھی معاملہ ہے کفارات ہے بیماری کفارہ ہے گناہ جڑتے ہیں اور اس کو مانگنا نہیں چاہئے ان لوگوں کے لحاظ سے جن میں برداشت کا مادہ تھوڑا ہو کہ پہلے تو یہ کہیں کہ اے اللہ بیماری ہم پہ تاری کر اور جب بیماری آ جائے تو پھر شکایتیں شروع کر دیں اور برداشت نہ ہو سکے یعنی ہم امومی طور پر چونکہ ہم جس وقت حالت میں ہے جس زمانے میں ہے ہماری ایسی قوت برداشت جو ہے وہ محدود سی ہے اس واسے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ ہم پر بیماریاں نہ لاؤ مگر قربان جائیں درے رسالت میں بیٹھنے والے لوگوں کے حفلوں پر جنہوں نے مانگ مانگ کے بیماریاں لی ہیں اور پھر آخری دم تک سبر کر کے دکھایا ہے حضرت عبی بن قابل نے جب یہ حدیث سنی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا وَإِن قَلَّتْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بیماری تھوڑی سی ہو تو پھر بھی عجر ملتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شوقتن فما فوقہا کانٹا چوب جائے اس سے لے کر اوپر جتنی ہیں سب پر عجر ملتا ہے کانٹا چوبنے سے لے کر یعنی کانٹا چوبنے پر بھی عجر ہے اس سے بڑا جتنا درد ہو جتنی بیماری ہو درچہ بردرچہ اسی میں عجر موجود ہیں تو حضرت عبی بن قابل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی اب یہ جذبہ ہے علم کا یہ تو وہ علم ہے جو بازلہ بندوں کو بےعمل کر دیتا کہ یہ سیکھ کر کے فلان چیز کی حیثیت یہ ہے تو مخصدیں تلاش کرتا ہے کہ یہ بھی چھٹی ہے یہ بھی چھٹی ہے یہ بھی چھٹی ہے لوگ کرتے رہے میں چھٹی کرلوں کچھ علم ایسا ہے جو بندے پھڑتے ہیں چھٹیاں ڈھوننے کے لیے کہ چھٹی دین میں کہاں کہا ہے مجھے پتا چل جائے عوام کو تو پتا نہیں مجھے پتا چل جائے میں آپ نے لیے چھٹی ڈھونڈ لو مگر حضرت عبی بن کعب کا علم کس انداز کا علم ہے نبی علیہ السلام سے جب یہ پتا چلا کہ مرض میں بھی گناہ جڑتے ہیں حالانکہ حضرت عبی بن کعب جیسے بندوں کے کیسے گناہ ہوں گے جو دن رات در رسالت پہ رہنے والے ہیں اور نبی علیہ السلام کے قرب میں پرورش پا رہے ہیں علمی اور روحانی طور پر مگر پھر بھی کچھ خلاف اولہ اس طرح کی صورتحال ہے اس کو جارنے کے لیے فوراں بغیر کسی لمبی چوڑی سوچ کے محبوب علیہ السلام کے دربار میں یہ دعا کر لی کس کی؟ اے اللہ مجھے بخار ہو کیسا بخار؟ فرمایا جس سے حج بھی نہ چھوٹے عمرہ بھی نہ چھوٹے نماز باجمات بھی نہ چھوٹے جہاد بھی نہ چھوٹے اور بخار بھی رہے اے اللہ میں تجھ سے ایسے دائمی بخار کی دعا مانگتا ہوں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بخار کی دعا مانگ لی نبی علیہ السلام سے یہ پوچھ کر کہ ادنا بیماری پر بھی اجر ملتا گناہ جھڑتے اب اس میں یہ بھی ضروری سمجھا کہ نماز پڑھنی ہے اور باجمات پڑھنی ہے ایسا ہی نہیں بخار ہو جائے کہ گھری پڑھا رہو اور حج آئے تو حج کر سکوں عمرہ کر سکوں یا اللہ بخار میں ان کی طاقت مجھ میں موجود رہے باقی مجھ پہ بخار رہے میں تجھ سے آخری سانس تک کے لیے بخار کی دعا مانگتا ہوں صحابہ کہتے ہیں فما مسا یادہو اطلاع واجادہ حر جستہی حتی یموتہ اس وقت سے لے کر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو کے مرنے تک جب بھی ان کو ہاتھ لگایا جاتا تھا ان کے بدن پر بخار موجود ہوتا تھا یعنی یہ ایک دین کی روح کا حصول اور پھر ان لوگوں کی حیثیت ان کے لحاظ سے نساب اب یہ نہیں ہے کہ ایک بار تو شوق میں آکے دعا مانگ لیں دوسرے دن ہی تنگ ہو چکے ہو نہیں پھر صبر کیا اور ایک نہیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں حضرت معاذ بن جبل جو ان کے بالکل کلاس فیلو ہیں جمع قرآن کے اندر بھی اور ان کو دین کی فقاعت کے لحاظ سے بڑا درجہ حاصل ہے حضرت معاذ بن جبل نبی علیہ السلام کے پاس جب بیٹھے تھے یہی بات جب ہوئی تو انہوں نے بھی آپ نے لئے دعا مانگی انہوں نے بھی بیماری کے لئے دعا مانگی باقاعدہ اس میں مبتلا رہے اور یہ یک گونہ عشق ہے نبی علیہ السلام کا کہ ہم چوری کھانے والے مجنوع نہیں ہیں سرکار کا دین خون چاہے ہم خون دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے دین میں اگر یہ وہ عملہ آ جائے کہ اللہ کی طرف سے بیماری پر بندے کو سبر کرنا ہے تو اور امتوں میں بھونڈ کے کوئی ایسا انسان ملے گا یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ پیار حیثیت کا ہے کہ اللہ کی دیوی بیماری سے بھی پیار کر رہے ہیں خالق کائنات جللہ جلالہو بیج دے گا ہم صحت میں ہی اس کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں ہم بیماری میں بھی اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں اور پھر یہ فلسفہ بھی ظاہر ہوا کہ کچھ لوگ اس کو میعار بناتے ہیں فلان اللہ والا ہے تو پھر بیمار کیوں ہے فلان اللہ والا ہے تو اس کا پانی بند کیوں ہو گیا تھا فلان اگر اللہ والا ہے تو اس پر بیماری کیوں آگئی تھی تو رب زلجلال کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یعنی دو صورتے ہیں جو اللہ کے دزمن ہے وہاں پر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامت ہوتی ہے اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہاں پر بیماری نشانی عذاب نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے انتخاب کی علامت ہوتی ہے کہ خالق کائنات اللہ جلالہ نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ بندے میرے اس لیے مجھے سجدے نہیں کرتے کہ میں ان کو صحت دوں تو سجدے کریں میرے بندے اس سے بے نیاز ہو کر کہ صحت ہو یا مرض ہو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں بیماری دوں پھر بھی کرتے ہیں پیار میں صحت دوں پھر بھی پیار کرتے ہیں تو اس واسطے خالق کائنات جلالہ جلالہ اپنے بندوں کو اس قیفیت میں ڈال کے دوسری دنیا کو دکھاتا ہے اور دوسری مخلوقات کو دکھاتا ہے کہ میرے بند لالچ میں اپنی صحت کے لالچ میں مجھے سجدے نہیں کرتے صحت نہ بھی رہے خود مرض مانگ لیں پھر بھی میرے ساتھ ان کی محبت برقرار رہتی ہے موت شمسہ من حضرات حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری حیثیات کے ساتھ کامل ولی بھی ہیں کیونکہ ہر شہابی ولی ہیں اور ان کی ان کا جو تصوف اور روحانیت ہے وہ ایک مستقل ہے یعنی ہزاروں اولیاء بعد والے اکٹھے کریں کسی صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے یہ صحابی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آج بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبی بن قاب اور میں ابن عباس کہتے ہیں ہمیں کٹھے تھے کافی لشکر تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نکلو اور فوراں فران جگہ تک پہنچو کہتے ہیں ساری قوم پہلے نکل گئی ہم تھوڑے سے ساتھی پیچھے رہ گئے اور ہم بعد میں جب نکلے تو کیا ہوا کہتے ہیں فوراں بادل آ گیا زہبین سیئر و علام نوبلہ میں یہ لکھا ہے یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے احادیث بیان کی سبسندے صحیح سے ثابت زہبین سیئر و علام نوبلہ میں یہ لکھا کہ جس وقت بارش آئی تو حضرت عبی بن قاب کی زبان سے یہ لفظ نکل اللہم مصرف انہ ازاہا پیچھے لفظ صحابہ کا بادل آ گیا انہوں نے دعا مانگی اے اللہ ہم سے اس کی عذیت کو پھیر لے ازاہا اس سے جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ ہم سے دور کر دے جس وقت یہ کافلہ جو آخری حصہ تھا پہنچا دوستوں کے پاس جو پہلے جا چکے تھے ابتلت رواہلہم جا کے دیکھا ان سب کے کجاوے بارش میں گیلے ہو چکے ہیں اور تر ہو چکے ہیں جو پہلے جا چکے تھے سب کجاوہ جو اونٹ پر رکھا جاتا ہے جس میں سارا ساد و سامان ہوتا ہے سب کے بھیگ چکے ہیں کجاوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری یہ آنے والے دیکھیں فرمائے تجھے کیا ہوا ما اصاباکم اللذی اصابانا جو ہم پہ برسی ہے تم پہ کیوں نہیں برسی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حبی بن کعب نے یہ لفظ بولے تھے اللہم مسرف انا ازاہا اے اللہ اس بارش کی عذیت سے ہمیں بچا لے تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ رب زلجلال نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے جو تم پہ برستا رہا ہے ہم اس کے قطروں سے محفوظ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے جملے میں تصدیق کی یہ ہو سکتا تھا نا اس کو کوئی یہ بھی کیسے کہ بائی چانس ساون کی بارش تھی کہیں ہوگی کہیں نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا حلہ دعوتم لنا اے عبی بن کعب ہمیں دعا میں کیوں بھول گئے تھے تم نے کیوں ہمیں چھوڑ دیا ہمیں علیہ لیے بھی کر دینی تھی تاکہ یہ جو دوستوں کا جو جہاد پہن نقصان ہو گیا ہے یہ بھی نقصان سے بچ جاتے تم نے صرف انہ کہا کہ جو ہم ہیں یہاں ہمیں بچا لے اگر تم سب کے لیے کہتے تو سب کو تمہاری دعا کا فائدہ پہنچ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ واضح ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ غلام بھی اگر اللہ کے دربار میں التجاہ پیش کرتا ہے خالق کائنات ان کی التجاہ کے جواب میں بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تم ہمارے لیے دعا کرتے ہمیں بھی فائدہ ہوتا رب زلجلال کی طرف سے سب کو آفیت مل جاتی تو یہ مقبولان بارگاہ ایزی ہے کہ جن کا زمین پر ہونا دوسروں کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے اپنے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے دعا مانگتے ہیں دعایں قبول ہو جاتی ہیں یہ ایک کرامات صحابہ میں سے منفرد بات ہے حضرت عبی بن کعف رضی اللہ تعالیٰ کی اور یہاں پھر جو سبق ہے عملا ہمارے لیے وہ یہ ہے بارش ایک رحمت ہے مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں بارش جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بارش سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں حق بنتا کسی کا کہ وہ بارش کو گالی دینا شروع کر دے بارش سے شکوے کرنا شروع کر دے اور بارش کے بارے میں گند لفظ بولنا شروع کر دے نہیں نہیں اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس کے نقصان سے بچا دے نقصان ہمیں اس کا نہ ہو کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے لا تصبری کوئی بندہ تم میں سے ہوا کو گالی نہ دے انہا معمولتن اس واسطے کہ وہ خود نہیں آتی اللہ کے آرڈر پہ آتی ہے فرمانے اسے رب بھیجے تم اس کو گالیاں دو تم کون ہوتے ہو فرمانے وہ ہوا بھی میری امت میں ہے اور میں اس کے بارے میں بھی گالی برداشت نہیں کروں گا تو یہ کہا ہوا معمولہ ہے امر دی گئی ہے آرڈر دی گئی ہے آرڈر کس کا اللہ کا اللہ نے کہا ہے چلک آندھی آگئی ہے تو تم اس کو گالی نہ دو اللہ کا آرڈر ہے کہ بارش برسے تو تم اس کو آگے گالی نہ دو پھر کیا کرو فرمانے جب بھی ضرورت نہ ہو اور سمجھو کہ فلان جگہ نقصان ہو سکتا ہے تو یہ کہو اللہم انی اسعالک خیرہ و خیر ما فیہ و اعوذ بکا من شرح و شر ما فیہ اے اللہ اس میں جو خیر ہے وہ مجھے دے دے اور اس میں جو شرح ہے اس سے مجھے بچا دے یہ کہہ سکتے ہو مگر اس کو گالی نہ دو بارش کو یا ہوا کو گالی نہ دو اس میں اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ اس میں کچھ خیر ہے اور بعض لحاظ سے شرح ہے کچھ لوگوں کی جو منجی کی فصلہ خوشک ہو رہی ہے اور کچھ لوگوں کے رستج ہیں وہ ڈوب رہے ہیں تو اللہ تو سب کا اللہ ہے تو خالق کائنات جلال جلال ہو اگر کسی چیز کو بیجتا ہے تو تم اس کے خلاف اعتجاج نہ کرو سرکار فرماتا ہے رب نے بیجی رہی ہے تم کیوں اس کو گالی دیتے ہو تم اس کو گالی نہ دو اپنے لیے یہ دعا مانگو تو اے اللہ تجھ سے ہماری درخواست یہ ہے اس کا خیر والا معاملہ ہمیں اتا فرما دے اور اس میں جو شرح ہو سکتا ہے اس شرح سے ہمیں محفوظ فرما لے یہ سبق بھی یعنی صحابہ کی عمل میں موجود ہے یہ نہیں ہے کہ بادل آیا اور انہوں نے گالی دینے شروع کر دی ہو کہ ہم تو سفر میں ہیں بھوکے ہیں پیا اور اتنا لمبا جانا ہے کپڑے بھیگ جائیں گے سب جو کھانا ہے یہ غرق ہو جائے گا تو شکوے شکایتیں اور بدوہیں بادل کو نہیں دیں اس انداز میں جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے وہ بات کی ہے تو اس سے ایک ہماجیت روشنی بھی پھیلی ہے تاکہ قیامت تک کہ لوگ اس کو نقش اپنے لیے اس وحسنہ کے طور پر رکھیں کہ رب زلجلال کی طرف سے معمورہ چیز کو کبھی بھی گالی نہیں دینی جائیے خیر کا پہلو اس میں طلب کرنا چاہیے یہاں تک کہ صوفیاء تو اتنی پابندی کرتے ہیں ہم عمومی طور پر یہ بولتا ہم کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا موسم خراب ہو گیا موسم خراب ہو گیا تو خراب کا لفظ جو ہے اس کے باقابلے میں اچھا یہ ہے کہ کہہ دیا موسم تبدیل ہو گیا یعنی خرابی موسم کی طرف منصوب کرنا یہ بلواستہ اس کی نسبت کہیں اور ہو جائے گی تو موسم تبدیل ہو گیا یہ اچھا ہے اور یہاں تک ہم کہتے ہیں کہ اس سال موسم بارشیں بڑی وقت پہ ہو گئی ہیں یہ تو عام جملہ بولتے ہیں ایک اللہ کے ولی فوت ہو گئے انس کی خواب میں ان سے کسی کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کیا پیتی تجھ پہ کہنے لگے ساری زندگی نیکی کرتا رہا ایک جملہ بولا تھا اب تک بھگت رہا ہوں سزا پوچھا کون سا جملہ کہا کہ ایک سال میں نے کہا تھا اس سال موسم بارشیں بڑی وقت پہ ہو گئی ہیں تو مجھ سے پوچھا ہے رب نے بتا میرا کام وقت کے بغیر کون سا ہوتا ہے تم نے یہ کیوں کہا کہ بارشیں وقت پہ ہو گئی ہیں تم نے میرے نظام پر تنقید کر دی میرا کون سا کام ہے جو خلاف وقت ہوتا ہے میرا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے اتنی اتنی باتوں پر بھی گرفت ہو سکتی ہے اس واسطے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ہمیں اسلوب یہ دیا اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں بالخصوص علم اور حکمت کے حوالے سے ان کا ایک منفرد مقام ہے آج جبکہ ہم ادارہ سرات مستقیم کے زیر احتمام اس مسجد میں پندرہ روزہ سرات مستقیم کورس کا احتمام کر رہے ہیں اس موقع پر حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی علمی خدمات کا تذکرہ اسی لیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی بھی پڑا لکھا پیدا نہیں ہوتا العلم بالتعلو میں علم پڑھنے سے آتا ہے یعنی وہ خاص بندے ہیں جن کو علم لدنی ہوتا ہے علمی طور پر علم جا وہ پڑھنے سے آتا ہے اور پڑھنا یہ اس امت کی شان ہے اب حضرت عبی بن قاب پر جو نگاہ پڑھتی تھی اس سے بڑی نگاہ کسے میسر حاصل ہوگی کسے میسر ہوگی سرکار کی نگاہ جس پہ پڑھے تو نگاہ کے ساتھ پڑھا بھی ہے صفحہ پہ بیٹھے ہیں دین حاصل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس این عبی بن قاب کے دروازے پر جا کر بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دو گھنٹے انتظار کیا تین گھنٹے انتظار کیا پھر بھی عبی بن قاب اگر باہر نہیں آیا تو میں وہیں لیٹ گیا چادر بچھا لی حضرت عبداللہ بن عباس خاندان نبوت کی شہزادے ان سے بڑا سا عبادہ کون ہو سکتا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ثابت حضرت معاس بن جبل حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ہم جیسے سے آبا کے دروازے پر لیٹ کے گھنٹوں انتظار کیا ہے اور اپنی چادر پھیلا لیتا تھا کانتر یا ہو تسفیل غبار علی وجہ ہوایں چلتی تھی اور عرب کے ریکزاروں کی ریت چہرے پہ پڑ جاتی تھی پھر بھی میں اٹھتا نہیں تھا استاذ بہر آتے تھے حدیث پڑ کے پھر گھر کو جاتا تھا نہ دستک دی کبھی میں نے کہ میں آ گیا ہوں بہر آؤ مجھے پڑھاؤ اور نہ میں نے پیغام بھیجا کہ استاذ صاحب تمہارے نبی علیہ السلام کے چچہ زاد بھائی ابن عباس پڑھنے آ رہے ہیں بہر آ کے پڑھاؤ کہتے ہیں نہ پیغام بھیجا نہ جا کے بتایا نہ دستک دی وہ خود بہر آئے اس لیے انتظار کیا کہ جہاں سے پڑھنا ہے وہاں کا عدب بھی کرنا ہے حالانکہ ابن عباس جو خود مرکز عدب ہے کہ سرکار کے ساتھ یہ تنی بڑی مصبت ہے اور ان کو ان کا عدب کرنا چاہئے مگر ان کے دل میں عدب یہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ابن عباس کے استاذ ہے سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت ابن عباس نے رکاب تھام لی ہاتھ میں پکڑ لیا اس جگہ کو جہاں پہ پاؤں رکھا جاتا ہے تو حضرت زید بن ثابت نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو تم خاندان نبومت کے فرد ہو تو ابن عباس کہنے لگے ایسے ہی ہم اس امت کی علماء کا عدب کرتے ہیں تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابن عباس کے ہاتھ کو چوما انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے فرما ایسے ہی ہم اپنے نبی کے گھرانے کا عدب کرتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس بنیاد پر اب دیکھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبی بن کعب کے دروازے پر جا کے بیٹے ہیں بڑا ہے شہزادہ اتنا بڑا اگر پھر بھی ایک ایک عدیس کر کے پڑی ہے اور جب پڑنا شروع کیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ بالکل نو عمر تھے نبی علیہ السلام کی صحبت بہت تھوڑی ملی ہے چند سال کیونکہ زیادہ سے زیادہ عمر جو بیان کی گئی وہ بیس سال ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی نبی علیہ السلام کے زمانے میں زہری حیات میں بیس سال مگر پڑھ کے مقام کیا پایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہو ابن عباس کو سب سے آگے بٹھاتے وہ شروع والے صحابہ مکہ شریف سے جو چل کے ساری زندگی جن کی گزری ہے ان سے جب آگے بٹھایا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سوال کیا بخاری شریف میں ہے عمر دیکھا بھی کرو اتنی عمر تمہارے پوتوں کی بھی ہے ان کو تمہارے آگے بٹھا لیتے ہو تو فرمائے میں ان کو ان کی عمر کی وجہ سے نہیں بٹھاتا ان کی ذہانت کی وجہ سے بٹھاتا ہو اور پھر ان خاندان نبوت کی نظمت کی وجہ سے بٹھاتا ہو تو یہ پر کیسے گئے جبکہ زندگی تو تھوڑی سرکار کے پاس پائی ہے کہتے ہیں میں نے ایک دوست کو کہا تھا کہ چلو چل پڑتے ہیں اب صحابہ ہیں کل نہیں ملیں گے بڑے پڑے ہوئے تو ہم ابھی چھوٹے چھوٹے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مکی زندگی میں کیا ہوتا رہا مدنی زندگی میں کیا ہوتا رہا جب ہم بالک نہیں ہوئے تھے تو سب سے پڑھ لیں ابھی لوگ موجود ہیں ابن عباس کہتا ہے جس دوست سے میں نے کہا تھا اس نے مجھے یہ جملہ بولا ابن عباس تجھے کس نے وہاں میں ڈال دیا ہے کہ لوگ تجھے بھی اپنا امام سمجھیں گے تم اپنے آپ کو امام بننے کے لیے تیار کر رہے ہوگے ایک دن دن دنیا تمہیں بھی لیڈر سمجھے گی چھوڑا ابن عباس جس سوسائٹی میں ابو بکر عمر موجود ہے تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے کون آئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوصلے کو اس بندے نے پست کرنا چاہا اور ایک استعزاء کیا کہ تم شاید قیادت کی تلاش میں ہو اور تم سے بڑے بڑے جب ہیں مسئلے ان سے پوچھیں گے لوگ تم سے کون پوچھے گا ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس کی بات پہ کان نہ درہ میں اکیلا چل پڑا اور ایک ایک صحابی کے در پہ گیا اور میں نے ایک ایک عدیس پڑھ کی کٹھی کی اور پھر وہ وقت آیا کہ مکہ شریف میں کعبے کے پاس میں کھڑا تھا میرے گرد لوگوں کا رشت تھا اور کوئی کہتا تھا مازہ تقولو یبن عباس ابن عباس یہ تو بتاؤ یہ آیت کیسی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ حدیث کیسی ہے اس کا مطلب کیا ہے ابن عباس یہ مسئلہ کیسا ہے اس کا جواب تو کہتے ہیں جب لوگوں کے درمیان میں گرا ہوا تھا سنکڑوں لوگ میرے لفظوں کو چل رہے تھے اور میرے فتوے کے منتظر تھے دور کونے میں کھڑا ہوا مجھے وہ دوست بھی نظر آ گیا جس کو میں نے کہا تھا کلاس فیلو بن جاؤ چلو مل کے پڑھتے ہیں اور اس نے کہا تھا ابن عباس بڑے بڑے ہیں تمہارا پاس پوچھنے کون آئے گا فرمانے لگے آج وہ وقت آیا ہے کہ وہ بڑے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے دنیا سے جا چکے ہیں آج جس کو بھی نظر آتا ہے ابن عباس نظر آتا ہے اس واسطے العلم بالتعلوم میں پڑھنے سے بہت کچھ آ سکتا ہے تو ادارہ شراط مستقیم کا منشوری یہ ہے کہ عوام تک قرآن و سنت کے علم کو عام کیا جائے پہنچایا جائے وآخر و دعوانا الحمد للہ رب العالمين